قرآن مجید اگر آپ پڑھیں اللہ نے بہت سارے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کا رب جو چاہتا وہی ہوتا ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے صرف یشاؤ کا لفظ یشاؤ شاہ یشاؤ صرف یشاؤ کا لفظ یعنی اللہ چاہتا ہے یہ لفظ قرآن مجید میں ایک سو سات مرتبہ آیا یہ سارے جملے ہر مختلف چیزوں کے تعلق سے اللہ نے اس کا تذکرہ کی انسان کی تخلیق کوئی بھی کام کرنا ہو آسمان و زمین کے تعلق سے کوئی اور فیصلہ ہو کوئی اور چیزوں مختلف چیزوں کے حوالے سے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس طریقے کے مختلف جملے اللہ نے استعمال کی مثال کے طور پر اللہ نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو رحم مادر کے اندر تمہیں جیسی چاہتا ہے وہیسی شکل و صورت عطا کر دیتا ہے جس شکل کا جس کلر کا پیٹ کے اندر تمہیں بنا دیتا ہے اس طریقے کے مختلف جملے اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں جو ساری آیتیں ساری دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار سے باہر کی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور کائنات کے اندر رونما ہونے والی ظاہر ہونے والی ہر چیز یا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے وہ تمام چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں اس کے اندر میں یہ اس کے ہاتھ میں اس کی ذات کے بس کی یہ بات ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہر چیز رب کے اختیار میں ہے ممکتر ہے کہ نے بیویی ہر تکیز نہیں ہے سmeی اور جو پیدانے ممکترون بھی ہر چیز favorite جو پیدانے جو پیدانے